ملاقات کی ہے پاکستان اور ایران کی درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاعمل بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے ایرانی حکام نے کلبوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مل کر تعاون کا یقین بھی دلایا ہے قومی سلامتی ایران کا ازلاف متواتر سے منقب کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں مشیر قومی سلامتی لیپنین جنرل ریٹائر ناصر جنجوہ سے ایرانی حکام نے ملاقات کی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاعمل بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے ایرانی حکام نے کلبوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے قومی سلامتی مشیران کا ازلاف تواتر سے منقب کروانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مشیر قومی سلامتی لیپنین جنرل ریٹائر ناصر جنجوہ سے ایرانی حکام نے ملاقات کی ہے اور پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاعمل بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور ایرانی حکام نے کلبوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا ہے اور ساتھ ساتھ قومی سلامتی مشیران کا ازلاف تواتر سے منقب کروانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے مشیر قومی سلامتی لیپنین جنرل ریٹائر ناصر جنجوہ سے ایرانی حکام کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاعمل بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے ایرانی حکام نے کلبوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے سردار حمید سے مزید اپ ڈیٹ سنیں گے سردار حمید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ جو تین روزہ دورے پر ایران میں تھے اور ان کی ملاقات وہاں تھے اور پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوشش کرنے پر اتفاق کیا ہے ایرانی حکام نے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ کو اتفاق کے جتین دلایا ہے کہ جو پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے تحقیقات کی معاملے میں ایران پاکستان سے مکمل تعاون کرے گا ایرانی حکام سلامتی کانسل کے سیگرٹری علی شام خانی کے ساتھ تین ملاقاتیں دی گئیں اور ان ملاقاتوں میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دائشت نے دہشت گردی جیسے ہر خطرے سے نمجھنے کے لیے قریبی مشاورت کی جائے گی اور کسی تیسرے ملک سے پاکستان ٹھیک ہے بہت شکریہ سردار حمید